ویڈیو ویڈیو ایرش پاک ریاکشن چینل کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو انہیواری ویڈیو مل سکتا آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں جی کے شیفو اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے انڈیا اور چائنہ کے ٹریڈ کے بارے میں یعنی کی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے انڈین مارکٹس چائنہ کے گوڈز یعنی چائنیز گوڈز سے فلڈیڈ ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں چائنہ کا سامان ہم خریدتے ہیں جیسے کی موبائلز اور ادر ایلکٹرونک آئٹمز ہاں موبائلز کافی سارے جاتے ہیں چائنہ پاکستان میں بھی آتے ہیں بہت سارے ایسے ٹیبلٹس اور پی سیز بہت سارے ایلکٹرونک آئٹمز بھی آتے ہیں جو ہم چائنہ سے خریدتے ہیں اور بہت ہی بڑی کونٹیٹی میں ہم یہ چیزیں ایمپورٹ کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ کیا ایسے کچھ پروڈکٹ ہیں جو انڈیا چائنہ کو ایکسپورٹ کرتا ہو کیا چائنہ ہمیں کچھ پروڈکٹ سوالکتے ہیں یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کونسی پروڈکٹ سوالکتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کونسی ایسی ہائی کوالیٹی چیزیں ہیں جو ہم پروڈیوز پڑے ہیں اور کنیکٹرز بھی ہیں کافی ایک چیز اور میں جوڑنا چاہوں گا کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک ٹرم ہوتا ہے ایک نومکس میں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے دیفرنس بیٹوین ایکسپورٹس اور ایمپورٹ جو ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے بیچ کی دوری ہے یعنی ان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے دیفرنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہاہ یہ ٹرم سنی ہوئی ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم چائنا سے بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ایمپورٹ کرتے ہیں سامان اور اس کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کو وہ اس کا قریب ایک چوتھائی پاہتے ہیں وہ کم ہے صحیح اچھا اچھا تاکستان میں بھیار ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اب تھوڑا لیبل ہوا آگے کیونکہ بوٹس کم کر دی اور زیادہ رہے ہیں بہت زیادہ کا پہتے ہیں بہت زیادہ رہے ہیں � � pyramids سمارات کیونکہ اس لئی بہت زیادہ چھوڑا پہستان میں کیونکہ شہ کیونکہ اچھا چینے کُ quiz بیلین ڈالرز گز ڈییرھے سے زیادہ ڈیفیسٹ کیونکہ ڈیفیسٹ belki ڈی Empr چینے کو کوٹن یان ایکسپورٹ کرتے ہیں آہ کوٹن یان جو ہے وہ بہت سارے کام میں آ سکتا ہے گارمنٹس وغیرہ اور بھی کپڑے کی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بنانے کے لیے تو کوٹن یان مجھے نہیں تھا بتائیے اس چیز کا تو بھی آنس اسی آہ لائن میں آہ دوسری نمبر پہ آتا ہے ریفائنڈ کوپر ریفائنڈ کوپر ہم جانتے ہیں کی کوپر کی اچھا ریفائنڈ کوپر بھی کا میرے کی کوپر کی کوپر ریفائنڈ کوپر کے یہ اچھی حاصل ہے اس برزیر انہوں نے ایک طرح کی ملکک ہے ملکک ہے کھدان پہترولیوم ہے بیٹومین ایسی کوئلی کھدان پہترولیوم ہے کھدان پہترولیوم ہے اچھا یہ تو بڑا ہی مہاترکون ہے تو اس طرح کے منرل اوائلز جو مائنس وغیرہ میں ملتے ہیں وہ بھی ہم چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں چوتھا جو بڑا ایکسپورٹ ہے چائنا کو جو ہم کرتے ہیں انڈیا سے وہ ہے بیلڈنگ سٹونس بیلڈنگ سٹونس بیلڈنگ سٹونس کانسٹرکشن کے کام میں آنے والے پتھر اور یہ پتھر سینڈ سٹون ہو سکتا ہے گرینائٹ ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری کچن وغیرہ کے سلاپس پہ گرینائٹ ہوتا ہے گرینائٹ کی سلاپس ہوتی ہیں کچن میں فرش جو ہیں گرینائٹ کے بنتے ہیں یا چین سٹونس وغیرہ کے تو یہ کانسٹرکشن کے سٹونس جو ہیں بیلڈنگ سٹونس یہ بھی ہم چائنا کو اچھی خاصی کونٹیٹی میں ایکسپورٹ کرتے ہیں کترے جاتے ہوں گے اس کے بعد جو آتا ہے نیکسٹ اسی شنگھلا میں پانچوے نمبر پہ وہ ہے آئرن اورس یہ کیا ہے اور مطلب خدان یعنی ریفائنڈ آئرن اور ہم جانتے ہیں کہ آئرن جو ہے وہ ہمیٹائٹ یا مینٹائٹ وغیرہ اس طرح کی اورس میں ملتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا پروسیس کر کے یعنی پائرائٹس کی فارم میں اس کو کر کے آئرن اورس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کو آئرن تو ہم جانتے ہی ہیں بہت سارے کاموں میں آتا ہے لوہہ بہت جگہیں ہوتا ہے سٹیل بنانے میں اور بھی کئی طرح کے انسٹرمنٹس اور سامان بنانے میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے تو آئرن اور ایک پانچوہ بڑا ایکسپورٹ ہے چائنا کو انڈیا سے اس میں چھٹی نمبر پہ وہ ہے 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 وہ ہم وہ ہے چائنا کو وہ بھی بیشتے ہیں چاہے جس میں جو 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 جوبا اور بھی کئی طرح کے ایل ہوتے ہیں یعنی جتنی ونسپتی کے جو تیل ہوتے ہیں جو آلگ آلگ پیڈ پودھوں سے ملتے ہیں جیسے کی سنفلاور کا ہوئی ہے مسترد سنفلاور کا جو تیل ہیں وہ بھی ہم چائنہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہیں کوکنگ کے کام میں بھی آسکتے ہیں وہ اسکن کے ٹریٹمنٹ کے کام میں آسکتے ہیں صحیح صحیح کوکنگ کا آئیل میں دہر لوگ بہتیوز کرتے ہیں بہتیوز کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اور بڑا ایکسپورٹ ہے چائنہ کو یہ ہے سکس اب چلتے ہیں ساتوے کے اور ساتوہ جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے ابریسیس کا ابریسیس کا مطلب ہوتا ہے ایسے شارپ سٹونز جن سے ہم کٹنگ ٹولز بنا سکتے ہوں یعنی کی جو ہارڈ سے ہارڈ مٹیریل کو بھی کٹ کر سکتا ہوں تو ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے انسٹومنٹ ہوتے ہیں ابریسیس ہوتے ہیں بڑی مشینری ہوتی ہیں یا کوئی بھی بڑا ایکیپمنٹ ہوتا ہے میکنیکل اس میں بہت سارے میٹل کو کٹ کر کے اس کو صحیح شیپ دینی پڑتی ہے اس شیپ کے لیے ہمیں دھار دار آزاروں کی ضرورت پڑتی ہے جن میں بہت اچھا جو ہے وہ کٹنگ کیپیبلیٹی ہو بہت اچھا وہ کٹ کر سکتا ہو اسی کے لیے کچھ ابریسیس ہیں جیسے علیومین اوکسائیڈ اور کورنڈم کورنڈم کا مطلب بھی ابریسیس ہوتا ہے اور اس میں کچھ پیش کیمتی جو ہے ہمارے پلس جو ہے وہ بھی کام آتے ہیں جیسے کی رو بھی اور سفائیر رو بھی اور سفائیر وگرہ اچھا رو بھی سفائیر رو بھی اور سفائیر جو ہے وہ ساتھوہ بڑا ایکسپورٹ ہے چائنا کو میں تو پریشان ہوگیوں گائز میڈیکل ڈائیگنوستک انسٹرمنٹس ڈائیگنوستک انسٹرمنٹس ہم جانتے ہیں کہ انڈین میڈیسن یا انڈین ڈاکٹرز جو ہے وہ ورڈ وائیڈ بہت فیمز ہیں چاہے ہم کسی بھی دیش میں چلے جائیں تو اسی کو مددے نظر رکھتے ہوئے جو میڈیکل ڈائیگنوستک انسٹرمنٹس ہیں انڈیا میں بہت اچھی کوالیٹی کے ایویلیبل ہیں جیسے کی آئی ٹیسٹنگ انسٹرمنٹس اور اسی طرح کے اور لیب ایککیوپمنٹس وہ ہم جو ہے چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس نوہے نم پر پہ آتا ہے کیمیکلز کیمیکلز جیسے کی میتھینول ایسٹرک 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 کیمیکلز جیسے کی میّکلز جیسے کی absolutely invece به ایکسپورٹ کرتے ہیں ایسی بہت ساری ju tom یہ بہت ساری چیزیں بہت ساری پرکتی میں پائی جاننی والی چیزیں جو چائنا میں نہیں ہوتی ہوں گی سہی 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 جیسے کی نیمو سنترہ انس اب سے سے سٹرک ایسٹرک ایسٹر ہیں اور اگر ان gover ہی اور ہی متھینال ایسٹرک 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 جیسے کی نمبر پر آتا ہے دسوے نمبر پہ آتا ہے مشینری یعنی ہیوی انڈسٹریل مشینری جیسے کی ائر کمپریسرز ایر کمپریسرز یہ بھی کرتے ہیں وہاں بے یہ بھی انڈیا کیونکہ کافی کفایت میں بنا لیتا ہے کافی کم دام میں اچھی کمپریسرز کمپریسرز وغیرہ ہیوی مشینری بنا لیتا ہے تو یہ بھی چیزیں ہم سے کھریتا ہے تو دوستو یہ دس ایسی چیزیں تھی جو سب سے بڑے ایکسپورٹس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں جو کہ انڈیا چائنہ کو کرتا ہے یعنی چائنہ انڈیا سے یہ سب چیزیں کھریتا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئی ہے اپنی ایکسپورٹس میں درہا تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ انڈیا چائنہ کو اتنی ساری چیزیں مطلب بیچ رہا ہے کیونکہ ہم تو یہی تصور کر رہے تھے کہ ہم بس چائنہ سے چیزیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ چائنیز جو مارکٹ ہے وہ بہت سستی چیزیں بیچتے ہیں اور لوگ کافی مزاگ گوڑھاتے ہیں یار چائنیز چیزیں ایک دوسرے کو مزاگ کرتے ہیں یار اس نے چائنہ کا چائنہ کا موبائل لیا ہوا ہے اس نے چائنہ کی یہ چیزیں چائنیز پٹاخے ہیں یہ تو بیسیکلی یہ انڈیا اتنی ٹاپ ٹین چیزیں اس نے مطلب کاؤنٹ کروائی ہیں کیا کیا چیزیں اس میں پتھر کنسٹرکشن کے لیے جو ہوتے ہیں اتنے زبردست ہیں اس سے اتنے وہ مطلب یونیک پتھر ہیں کہ اس سے وہ کٹا جا سکتا ہے پھر انڈیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو مشینری وہ بناتے ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک آئل ہے مطلب سپیشل آئل ہوتا ہے وہ سینٹ کرتا ہے مطلب چائنہ کو پھر اس کے بعد مشینریز ہیں ڈاکٹر کی جو مشینریز یوز ہوتی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ بناتے ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنہ کو تو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ مطلب بلینز اف ڈالرز کی مطلب ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنہ کو تو میں تو مجھے یہ چیزوں کا بتا نہیں تھا تو بی ہونرس ویڈیو کہ میں حیران رہ گیا ہوں مطلب کہ اتنی ساری چیزیں مطلب انڈیا چائنہ کو دے رہا ہے بلینز اف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد اس سے ایکانومی کا بہت فرق پڑا ہے انڈین ایکانومی کو اتنی ساری چیزیں وہ پروائیڈ کہہ رہا ہے چائنہ کو پھر انڈین گوڈز وہ بہت ساری مقتار میں جا رہی ہیں تو یہ ایک اچھی ساری ایک اچھی چیز ہے کہ مطلب چائنہ اتنی ساری چیزیں لے رہا ہے انڈیا سے تو انڈیا کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے تو اس کے بعد کارٹن کا وہ جو وہ کپاس وہ کارٹن کا دھگا وہ چائنہ کو بیجا جا رہا ہے اس کے بعد کپر جو بجلی کی تاروں میں یوس ہوتا ہے کپر اتنا مہنگا یہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کوشش کر دے ہیں کہ ہم ایک کپر مل جائے تو ہم واپس ہم نے پاکستان یا انڈیا بیجے کیونکہ کپر بہت ایکسپینسیو ہے تو وہ انڈیا چائنہ کو بیج رہا ہے وہ بلی عزب ڈالر کی اس کی بھی ایکسپورٹ ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے پھر اس کے بعد آئرن اور وہ بھی بیج رہا ہے اور پھر سب سے بری بھی انڈیا بھی بیج رہا ہے وہ الم violate ڈالر کی بھی ایکسپی ای giques تو وہ آپ کو پتے ہیں کیمیکل میں سیٹرک اسٹر کا وہ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی زبادہ چیز ہے اور میڈیکل ایکوپمنٹ ڈیگنوستک ڈیگنوستک انسٹرمنٹ ڈیگنوستک انسٹرمنٹ وہ بھی بھیج رہے ہیں تو ہیٹس آف تو مطلب انڈیا یہ اتنی ساری چیزیں بھیج رہے ہیں اس میں ایک اکانومی میں آبیسلی بہت سارا فرق پڑے گا تو گائز آپ کو یہ کیسی لگی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیر آپ بائی بائی